آج بیماری عام ہے بیماری عام ہے اتنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے ہر گھر میں ایک دو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس محلک مرض سے مصطفیٰ کی امت کی حفاظت فرمائے بھائی یہ حالات ہیں بیماری کے اور تنگ نظری دیکھئے ہم کتنے چھوٹی ہیں اس لیے کہ بیماری بھی میرے نزدیک تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ دعائیں کیا کرو اللہ بیمار نہ کر یہ دعائیں کیا کرو اللہ بیماری میں صبر کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں بیماریاں دیتا ہے یہ سب کو نہیں لگا کرتی ہے کوئی بندہ کہہ گا بھئی شکر اللہ آج تک میں بیماری نہیں ہوا تو اس کا مطلب رب تجھ سے پیار نہیں کرتا جب بندہ دور ہوتا ہے نا رب سے تو وہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جب بندہ بیماری میں آتا ہے پھر کہتا مالک کرم کر دے تو رب کو وہ بندے کا لہجہ بڑا پسند ہوتا ہے جب بیماری میں مصیبت میں اللہ اپنے بندے اپنے رب کو پکارتے تو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے اور مولا صبر کی توفیق عطا فرمائے اس پہ تو آمین کہہ دو جتنے اس محفل میں آئے ہیں مولا سب کو کروڑ پتی بنا دے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں شاید اس علاقے میں پہلی بار آپ کی بستی میں حاضری ہوئی ہے اتنا تو لکھ کے لے کے جاؤں گا جتنا بیٹھنے میں زدی تھے اتنا چھپ رہنے میں زدی تھے اگر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تھے تو بول بھی نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر مرضی ہوگی تو بھی بولیے گا بنا مرضی کے بولنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ گھوڑے کبھی ریس نہیں جیتے جنہیں ساٹھ مار کے دھڑایا جائے گھوڑے وہی جیتا کرتے ہیں جو چنے کھایا کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا گھر سے کون کیا کھا کے آیا گا مگر اتنا کہوں گا جس کے سینے میں جتنا عشق کا چراغ جلتا ہو وہ اتنی زور سے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ کس انتظار میں بیٹھی ہے یہ لائن کیا لنگر ملے گا کمیٹی والوں اگر بتاشے لائے ہو تو انہیں پہلے دے دوں ورنہ میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ بھائی اگر بھوک لگی ہونا تو خالی لنگر کے سہارے مت آیا کرو تھوڑا بہت گھر سے کھا پی کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت رہا کرے جو لوگ کھا پی کے آئیں ذرا وہ بول دیں یا رسول اللہ اپنے گھر کی بیزتی کوئی نہیں کرانا چاہتا بغیر کھائے بھی آئے ہوں گے ماشاءاللہ تو سارے ہی بولیں گے اور ویسے بھی یہ بریلویوں کی محفیل ہیں بریلویوں کی محفیل ہیں اور اپنے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا عزیز آنے مللتِ اسلامیہ یہ محفیلیں سب کا مقدر نہیں ہوتی ہیں آپ نے بڑی اچھی تقریر حطیب الحند حضرت اللہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سے سنی بڑی نصیتہ میں اس گفت کو سنی اور حضرت نے آپ کو فتوے بھی سنائے جو جلسوں کے حوالے سے دد بیان سرما رہے تھے لیکن اپنا ایک اصول ہے اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے زیادہ تر ایسے چہرے ہیں جو جوان ہیں بہت کم ایسے چہرے ہیں جو بوڑے ہیں اس میں دو باتیں ہیں یا تو یہاں کے بوڑے جلسہ سننے نہیں آتے یا پھر ایسا ہے کہ بوڑے ہیں ہی کم اگر بوڑے کم ہیں تو نجوان میری بات غور سے سنیں پھر یہ انتظار نہ کریں کہ بڑھاپے میں نیک بننا ہے اس لیے کہ کالے بالوں کی کسرت بتا رہی ہے اب لوگ بڑھاپے کو زیادہ نہیں پہنچتے زیادہ تر جنازے جوانیوں میں اٹھتے اس لیے خدا رہا بدلیں اپنے آپ کو بدلیں اور یہ جو سینے میں دل دیا ہے اللہ نے یہ بیکار نہیں اس کی فطرت ہے کسی سے پیار کرنا اس کی فطرت ہے کسی کو اپنا بنا لینا یا کسی کا ہو جانا یہ دل دیا ہی اس لیے ہے فرق ہے کسی کے دل میں صرف ماں ہوتی ہے کسی کے دل میں صرف بہن ہوتی ہے کسی کے دل میں بیٹی ہوتی ہے کسی کے دل میں صرف بیٹا ہوتا ہے کسی کے دل میں صرف باپ ہوتا ہے کسی کے دل میں صرف بھائی ہوتا ہے کسی کے دل میں اس کی شریک حیات ہوتی ہے کسی کے دل میں اس کی محبوبہ ہوتی ہے لیکن وہ دل مقدر والے ہیں جن کے اندر مدینے والا مصطفیٰ رہا کرتا ہے نو جوانوں میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں سندگی کی شام ہو جائے بچہ او جوانوں ہر بندہ یہی چاہے گا میں جنت میں جاؤں ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت نہیں چاہیے سبھی کو جنت چاہیے جنت ملے گی کیسے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میں اکثر یہ جلسوں کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں کمیٹی والے شاید یہاں ہے نہیں میں اکثر یہ بات کہا بھی کرتا ہوں اور آج بھی آپ سن لیں جو جلسے کراتے ہیں اکثر انہیں جلسے سننے نہیں ملا کرتے وہ مہمانوں کو لانے میں لے جانے میں مہمان نوازی میں لٹانے میں بیٹھانے میں ہی پورا جلسہ نکل جاتا ہے وہ اگلے دن مل جائے تو یوٹیوب پہ اپنا جلسہ سنتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اکثر باٹنے والے بھوکے رہتے ہیں اسی طرح جس طرح گھر بنانے والے ٹپکتی چھتوں میں رہتے ہیں اسی طرح جلسے کرانے والے اکثر جلسوں میں نہیں بیٹھ پاتے ہیں میری تو دعا ہے یہ جہاں بھی ہونا کمیٹی والوں ایک بات یاد رکھنا میں شاید کسی کا نام لے کے کسی کو عزت دے جاؤں اور کوئی میری نظروں سے اوجل ہو جائے لیکن ایک ہمارا محبوب ایسا ہے جس کے پیار میں ہم نے یہ جلسہ سجایا گیا کوئی نام لے نہ لے وہ مدینے والا سب کے اپنے نام بھی جانتا گیا سب کے باپوں کے نام بھی جانتا گیا کون کس خاندان سے تعلق رکھتا گیا حضور وہ بھی جانتے ہیں کس نے کس دل سے یہ محفل سجائی ہے آقا کو وہ بھی خبر ہے دو تین باتیں کئی جاتی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے نوجوانوں بات سچی ہو تو آپ کا ساتھ چاہیے ورنہ ضروری نہیں ہے تین سو پیسٹھ دن میں چار سو تقریریں کرتا ہوں ضروری نہیں ہے ہو کا یہی نکالا جائے بات صحیح ہو تو تسلیم کی جائے بات کہی جاتی ہے اتنے جلسے ہو رہے ہیں کوئی نمازی نہیں بڑھ رہا ہے کیا آپ فائدہ جلسے کرانے سے اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات ہو تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں پہلی بات تو ہم جلسے اس لیے کراتے ہیں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی ان کی ظلفوں کی بات کرے کوئی ان کے لبوں کی بات کرے کوئی بتائے ان کی نگاہیں کیسی تھی کوئی کہے وہ کیسے چلتے تھے ہمارا جب جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو سنیں تو ہم جلسے سجا لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں درسگاہ لگی ہے اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے کوئی مدینے والے کی باتیں سنائے اور جب مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ایک دن نہیں بلکہ برسو تک دل حضور کے عشق میں جھوما کرتا ہے سبحان اللہ ماشاء ایک وجہ دوسری وجہ ہمارے جلسے سجانے کی یہ بھی ہوتی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم یہ جو مدرسوں میں اب نہیں جا سکتے جن کی عمریں چالیس سال ہو گئی ہیں پچاس سال ہو گئی ہیں اور ایسی کمیاں جو کتابوں میں نہیں ہیں جو درسی کتابوں میں جن کی سلا نہیں ملتی ہے جدید دور جدید خرافاتیں تو ان خرافاتوں کو ہمارے علماء اکرام نظر میں رکھے جو لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتے ایک دن حضور کی محفل میں بلا کر کے ان باتوں پر گفتگو کر لیتے ہیں جس سے رب کے فضل سے ہم اتنا مانتے ہیں کہ ستر فیصد لوگوں کے دلوں کا محل صاف ہو جایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا جلسوں سے میں سائر بھائی چلے گئے کشنگنج کے کیسے علاقے کے گاؤں میں گیا نام نہیں بتاؤں گا جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری تین پشتے گزر گئیں ابھی تک یہاں جلسہ نہیں ہوا کتنی بولیں کتنی سارے نہیں بول رہے ہیں بھی پھر وہی بات ہو جائے گی پھر پوچھوں میں پون روٹی کھا کے آیا ہے آج میں اپنی علاقے میں بول رہا ہوں کتنے تین پشتے گزر گئیں جلسہ نہیں ہوا بولے پہلی بار تمہیں گاؤں والوں نے بلایا میں نے کہا کیوں بولے تمہاری باتیں اچھی لگی کہنے لکھے جلسہ نہ ہونے کا نقصان اتنا بڑھا گئے کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی پیپل کی پوجہ کی جاتی ہے یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں میں انہوں نے کہا آج بھی غولی تیوالی پہ ہمارے اغام مسلمانوں کے گھر پوڑی بنتی ہیں آج بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا گئے تو فلا مندل پہ چڑاوہ چڑا کے گئے تم پوچھتے ہو کیا فائدہ جلسوں سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جو عشق رسول کی شما جل لگی ہے یہ نوے پیسے دلی جلسوں کی وجہ سے دیئے اے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غسلت مشلق اعلی حضرت فیثان اعلی حضرت حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ ایک مرتبہ ادھر جانا ہوا راجستان تو کسی مزار سے حاضری کے بعد نہیں جلسے کے بعد پلٹ رہے تھے جلسے سے واپس ہو رہے تھے ہم لوگ تو جو لوگ گاڑی میں ساتھ تھے انہوں نے کاظر چائے پی لیں یہاں پہ ایک اظہری نام سے ڈھاوا بنا تھا کہنے لگا یہ مرید بھی تھا جو شریعہ کا ہے بولے ایک کب چائے پی لی جائے میں نے کہا کیوں نہیں یار چلو تین بجے تھے جب اس ٹیبل پہ جا کے ہم بیٹھیں نا چائے کے لیے تو وہ بندہ بھی آ گیا جس کا ہٹل تھا لیکن ایک ویٹر جو چائے لے کے آیا نا وہ مجھے دیکھتا رہا اس نے کہا رب کا شکر آج اللہ نے میری سن لی میں نے کہا بات کیا ہے اس کی داڑی ایک مشت کی پوری تھی اس نے کہا جس دن سے آپ کی تقریر سنینا میں نے تب ہی سے داڑی رکھی تھی کہنے لگا اتنے دن ہو گئے میری داڑی پوری ہو گئی ایک تمنہ تھی مولانا میں نے دعا مانگی تھی مالک اس مولوی سے ضرور ملانا جس کے کہنے کی وجہ سے میں نے داڑی رکھ لیا کہنے لگا میں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں آج رب نے ملا دیا میں سوچنے لگا مالک یہ جلسوں سے کتنا کام ہو رہا ہے کتنا کام ہو رہا ہے جلسوں سے تو کبھی جلسوں کے مخالفت نہ کرنا کبھی جلسوں سے دور نہ جائیں جلسوں میں اپنے بچوں کو لایا کر انہیں جلسوں میں لانے کے آدھی بنا ہو گی تاکہ جب یہ جلسوں میں آئیں گے تو حضور کے دین سے دور نہیں ہوں گے حضور کے دین سے قریب ہوں گے جلسوں میں کیا ہوتا ہوتا کسی کو گالی دی جاتی بتائیے کسی کے حب بیان کیے جاتے کسی کو زلیل کیا جاتے نہیں نا جلسوں کے اندر یا تو مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں یا ان کے فرمان سنایا جاتے ہیں اب ان چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنا پڑا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کی درچہ رہے ہیں نوجوانوں اپنے رشتے حضور سے قریب کرو اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب کرو دنیا جی رہی ہے اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے یہی اسلام کی خوبصورتی ہے میرے پاس بنگلہ ہو گاڑی ہو عالی شان میرے مکان ہو کیا فرق پڑتا ہے مزہ تو تب ہے جب تیری کمائی سے کسی غریب کا چولا جلے مزہ تو جب ہے جب تیرے اپنے تسترخان میں کسی اور کا بھی لکمہ ہو لیکن ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں بیٹا باپ کو دیکھنے تیار نہیں رشتوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ رشتہ دار رشتہ دار سے نفرت کرتا جا رہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس نے قریب سے دیکھانا اسے کہنا پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسلام کی حقانیت ہے آج دنیا یہ سوچتی ہے ہم اپنے نیوز چینل پر اسلام کی برائی کریں لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اسلام کے خلاف بکواس کریں ہم لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے خدا کی قسم اسلام نہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلا نہ جبر کی بنیاد پہ پھیلا اسلام کے پھیلنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسلام کے اندر حقانیت تھی سجائی کی خوبصورتی تھی اور کتنی خوبصورتی اسلام کے اندر ہے آج عزیزانِ ملتی السلامیہ آج عزیزانِ ملتی